بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کی آمد پر بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خدا مندعالہوں کی خدمت میں شاکر ہوں شکر گزار ہوں کہ اس نے پھر ہم سب کو یہ موقع عطا کیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اطاعت کے ذریعے عبادت کے ذریعے بندگی کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کے ذریعے ویسے بن سکے جیسا پروردگار نے ارادہ کیا ہے سب سے پہلے میں آج کی گفتگو میں جو کی پیغام میں رمضان کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے میں سب سے پہلے ہی گفتگو میں یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ رمضان کسے کہتے ہیں آخر یہ لفظ رمضان جو بولا جاتا ہے اس کے کیا معنی ہے عرباوے لغت نے رمضان کے حوالے سے جو جملہ اشارت فرمایا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ رمضان رے میم ذات کے مادے سے بنا ہے اور رے میم ذات سے بننے والے لفظ کے مختلف معنی عرباوے لغت نے لکھے ہیں ان میں سے ایک معنی ہے احراق کے رمض یعنی احراق جلا دینا رمض کا مطلب ہوتا ہے پچھلی چیز کو مٹا کر ایک نئی شکل دینا رمض کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کو تبدیل کر کے ایک نئی حقیقت دینا مختلف معنی لکھے گئے ہیں مختلف ذاویہ سے اس پر بحث کی گئی ہے رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے جیسا کہ میں ایک لفظ یہاں پہ آپ کے سامنے نقل کروں گا اِنَّمَا سُمِّيَا رَمَضَانُ رَمَضَانًا لِأَنَّهُ تُرْمَزُ فِيهِ الظُّنُو رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس مہینے میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے جس طرح سے پتجڑ کے موسم میں خیزہ کے موسم میں پتے گر کے نئی شکل بہار کے موسم میں حاصل کرتے ہیں اسی طریقے سے رمضان انسان کے گناہوں کو چھاڑ کر اسے ختم کر کے ایک نئی زندگی ایک نیا وجود عطا کرتا ہے تو رمضان کا مہینہ معنی کے اعتبار سے بہتی معنی خیز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں کا جل جانا یعنی پروردگار عالم کا یہ لطف ہے کہ اس نے سال کے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان قرار دیا کہ جس مہینے کے اثر یہ ہے کہ اس میں اگر انسان اپنے کو اللہ سے قریب کرنا چاہتا ہے تو پروردگار اسباب فرہم کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو ختم ہونے کا وسیلہ قرار دیتا ہے اسی لئے اس مہینے کو ماہ برکت کہا گیا ہے ماہ رحمت کہا گیا ہے ماہ شرف کہا گیا ہے ماہ عزت کہا گیا ہے ماہ تربیت کہا گیا ہے مختلف اس کے نام بیان کیے گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سال کے بارہ مہینوں میں ایک مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جس کے نام لینے کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اس کو نام تنہا لفظ رمضان مت پک کرو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ جب بھی تم اس مہینے کا نام لو تو احترام سے نام لو یعنی صرف رمضان کہنا تو ہی نہیں کیوں کیونکہ لفظ رمضان مشتق ہے اسمہ الہی سے لہذا جب پروردگار کا نام لینا ہو جب اس مہینے کا نام لینا ہو تو آپ کوشش کریں کہ اسے آپ ماہ مبارک کہیں یا رمضان المبارک کہیں یا اللہ کا مہینہ کہیں صرف رمضان نہ کہیں یہ مہینہ کئی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے تو سب سے پہلی چیز جو آج میں آپ کے سابنے ارس کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان ایسے ہی ہے جیسے کسی پتھر پہ گرد جمع ہوئی ہو اور ایک بہترین ہوا آئے اور اس گرد کو صاف کر کے اور اس پر بارش کے اچھے قطرات ڈال کے صاف و شفاف کر دے اسی طرح سے ماہ رمضان جب آتا ہے تو ہمارے دلوں پر گناہوں کے جمع ہوئے گرد کو صاف کر کے رحمت کی بارش کرا کے ویسے صاف و شفاف کر دیتا ہے جس طرح سے پتھر صاف ہو جاتا ہے یعنی ہمارے دل کو آئینہ بنا دیتا ہے تو رمضان اس اعتبار سے بہت قیمتی مہینہ ہے جو ہم سب کے دلوں کو آئینہ بنانے کیلئے ہے بارگاہ خدا میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پربردگارِ عالم ہم سب کے توفیقات میں زفا فرمائیں اور ہمیں توفیق دے کہ اس مہ مبارک کی عظمت و برکت کو ویسے ہی حاصل کر سکیں جیسا کہ اس کا ارادہ ہے خدا یا ہم سب کی آخرت اور آقبت کو بخیر قرار دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ